بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین میں دوبارہ بات کروں گا غیر قانونی نیو میٹرو سٹی گجرخان ہاؤزنگ سوسائٹی کی آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ انویسٹرز کا سرمایہ ڈوب جائے گا سپیشلی اورس پاکستانی جن کو پاکستان کے زمینوں کے مطلق کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی صرف فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کمیشنر راولپنڈی ڈوین نورل امین مینگل نے نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے وہ اعلان کیا ہے کہ آپ خود سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ملک ریاض کا نواسہ بلال بشیر ملک اتنا بڑا فراد کر رہے ہیں پاکستانی عوام سے اور جس طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس ارب روپیہ صرف ایک ماہ میں مارکیٹ سے اٹھایا گیا ہے گدشتہ وی لاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھالٹی ایک ہاؤزنگ سکیم کو غیر قانونی قرار دیتی ہے اور پانچ کروڑ بے کا مبینہ دور پر ملی بغت کی جاتی ہے ڈیریکٹر سمیولا نیازی کا نام گونج رہا ہے جن کے اوپر آلریڈی انڈی کرپشن سرکل میں بھی کئی درخواستیں ہیں کہ انہوں نے مبینہ ساز باز کر کے اس حوالے سے ان کو لے آؤٹ پلین ان کا اپروف کیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھالٹی اس کے جو ڈیریکٹر جنرل تھے کیپٹن صاحب انہوں نے لے آؤٹ پلین اپروف نہیں کیا تھا تو جس کے لیے ملک ریاض جہاز مہیہ کر سکتا ہے ایک پوری صبحی کبینہ کے لیے کہ وہ وزیراعلا ملک ریاض کے جہاز میں بیٹھ کے صدر ہاؤز میں آتا ہے یہاں پہ رات و رات حلف لیتا ہے تو کیا چدری پرویز علائی ملک ریاض سے ایک چھوٹا سا کام نہیں کرے گا اس کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی کیا چدری پرویز علائی کے کہنے پہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھالٹی حکام نو سی نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ جو اس سے قبل ڈی جی ڈیریکٹر جنرل راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھالٹی تھے انہوں نے نہ تو لی آؤٹ پلین نیو میٹر سٹی کا اپروف کیا تھا نہ ہی ان کو نو سی دینے کا اعلان کیا تھا لیکن رات و رات ڈی جی تبدیل کروایا جاتا ہے لی آؤٹ پلین اپروف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شملاتی زمین کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی اب گجر خان کے جو پٹواری ہیں جو ان کے آگے پرائیویڈ منشی ہے جو رات و رات عرب پتی بن چکے ہیں انہوں نے کس طرح شملاتی زمین بلال بشیر ملک کے نام کی یہ ایک اہم سوال ہے کہ بلال بشیر ملک نے پٹوار خانے کو محکمہ مال کو خریدنے کے لیے کتنی انویسمنٹ کی ہوگی آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی حکام ہے یعنی کہ اس کے ایک انسپیکٹر کی مدیت میں بائیس جولائی کو بلال بشیر ملک زرون مسعود محمد شرجیل عمر شہزاد کے خلاف سات سے چھتر بٹا بائیس ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور مبینہ طور پر اس مقدمے کے جو تفتیشی وفیسر ہیں صاحب انسپیکٹر علی اسد ابوبکر ان کو دو کروڑ بے کی آفر دی جاتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال بشیر ملک سمیت کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کرنا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دو روز قبل ایک پروگرام ہوتا ہے بلال بشیر ملک کو پروٹوکول دیتی ہے اس کا ایک گاڑی پکڑی ہے اور اس گاڑی میں ڈیزل تھا وہ غیر قنونی ڈیزل تھا کوئی پرمٹ نہیں تھا اس اے ایس آئی نے جب ایس اے چو گجر خان سے رابطہ کیا تو ایس اے چو نے بذریہ فون اس کو یہ حکم دیا کہ نیو میٹرو سٹی کے ہاتھ بہت لمبے ہے اس کی انتظامی ہے کہ لہٰذا ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے چپ کر کے یہ گاڑی ریلیز کر دو یہ گاڑی چھوڑ دو کوئی پرچہ درج نہیں کرنا اس حوالے سے پولیس ترجمان یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی ہم نے صرف بدوں کاغذات کی وجہ سے روکی تھی لیکن اگر پولیس ترجمان یا راولپنڈی کے جو سی پیو ہیں وہ تھانا چونترہ میں ایک اس ٹائم کے ایس اے چو کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں تو یہ ڈیجل سے غیر قرونی بھری گاڑی کے افراد خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کر سکتے چودری بلاول جو تھانا گجر خان کے ایس اے چو تھے کیونکہ وہ ایکس پاکستان لیو یعنی کہ وہ بیرونے ملک جا رہے اس کی ساری فیملی بیرونے ملک ہیں اس نے بھی بہت لمبے ہاتھ یہاں بھی مارے ہیں نیو میٹرو سٹی کے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نیو میٹرو سٹی سے ایک ادران کانسٹیبل ہے خانہ گجر خان کا دو فائلیں اس نے خرید دی ہیں یعنی کہ بطور رشوت لی ہیں اسد علی اسد ابو بکر دو فائلیں ان محصوف کے پاس ہیں یہ سات سو چھتر بڑا بائیس مقدمے کے تفتیشی آفیسر ہے شہریار صاحب انسپیکٹر ہے ان کے پاس ایک فائل ہے محمد بن قاسم زین العبدین زہیر احمد کیانی یہ تین اے ایس آئی ہیں ان کے پاس بھی دو دو فائلیں ہیں جبکہ ایک محرر ہے عثمان جو وہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ان کے پاس بھی فائلیں ہیں اب یہاں بھی بات یہ آتی ہے کہ جب یہ ایک رولا پڑتا ہے تو کمیشنر راولپنڈی ڈوین نورالامین منگل وہ ایک اعلان کرتے ہیں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر وہ کیا لکھتے ہیں نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے نیو میٹرو سٹی گوجر خان فالز ان گرین ایریا ویر ہاؤزنگ از نوٹ آلاوڈ بائی پنجاب گورنمنٹ انکوائی انڈر پروسس اگینس آفیشلز آل بی کیر فول بیفور انویسٹنگ یہ آپ ٹویٹر کا عقص دیکھ رہے ہیں نورالامین منگل ہیں یہ کمیشنر راولپنڈی تائنات ہیں اور انہوں نے نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ گرین ایریا میں ہے اور پنجاب کا جو قانون ہے وہ گرین ایریا میں ہاؤزنگ پروجیکٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتا اور اس حوالے سے آفیشلز کے خلاف انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں یہ ایک کمیشنر کہہ رہے ہیں اگر اب بھی جو انویسٹرز ہیں ان کو یقین نہیں آرہا تو پھر ان کو کس بات پر یقین آئے گا کہ ایک وہ سوسائٹی جو نالوں پر بنائی جا رہی ہے برساتی نالے بند کر کے بنائی جا رہی ہے وہ سوسائٹی جو شملاتی ایریا میں بنائی جا رہی ہے وہ شملات جو کسی کے نام ٹرانسور نہیں ہو سکتے یہاں پہ کمیشنر آلپنڈی کو یہ بھی چاہیے کہ جو پٹواری ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں محکمہ مال کا جو عملہ ملا ہوا ہے جنہوں نے شملاتی زمین ان کے نام منتقل کی ہے ان کے خلاف بھی انکوائری کیجئے اور ان کرداروں کو تعین کیا جائے کہ کس کس نے کتنے کتنے پیسے لیا ہے سی پی اور آلپنڈی سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جن کانسٹیبل اے ایس آئی ساب انسپیکٹر کا میں نے نام لیا آپ خود انکوائری کریں کیا انہوں نے وہاں سے بطور رشت پلاٹ نہیں لیے جو مقدمے کے تفتیشی اوفیسر ساتھ سے چھتر بٹا بائیس کے علیہ صد ابو بکر آپ چیک کریں کیا دو کروڑ میں میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی کہ آپ نے کوئی ملزم گرفتار نہیں کرنا دو دن قبل نیو میٹرو سٹی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے ویڈیو ثبوت موجود ہے جس میں پنجاب پولیس یعنی کہ گجر خان تھانے کی پولیس ان کی وہاں سے وہاں پر اونڈ کے گوش سے توازیہ کی جاتی ہے اور اسی مقام پر ایک ملزم کو راولپنڈی پولیس پروٹوکول دیتی ہے تاکہ وہ ملزم کیونکہ پاسر ہے ملک ریاض کا نوازہ ہے تاکہ وہ دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹے پولیس کو ان کا حصہ ملتا جا رہے ہیں راولپنڈی ڈیولیمنٹ آخرٹی حکام کو اپنا حصہ ملتا جا رہے ہیں راولپنڈی ڈیولیمنٹ آخرٹی حکام کو بھی معلوم ہے کہ جس جگہ پہ یہ سوسائیٹی بن رہی ہیں یہاں پہ برساتی نالے بہتے ہیں جس جگہ پہ یہ سوسائیٹی بن رہی ہے وہاں پہ ریلوے لائن جاتی ہے ریلوے کا پل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے جو راشی انسپیکٹرز ہیں یا جو راشی آفیسر ہیں انہوں نے رشوت لے کے ایل او پی اپروف کر دیا اس حوالے سے جب میں نے ڈی جی آر ڈی اے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا ترجمان راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی ہیں جو حافظ صاحب ان سے حافظ عرفان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ایل او پی اپروف ہوئے انو سی ابھی نہیں ملا اور نہ ہی کسی نے رشوت لیا لیکن ہمارے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن قبل راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو تین موزیں ہیں ان کے موزہ بائی خان متیار اور پنڈور یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ٹھیک دو دنوں بعد اس سوسائٹی کو اس سوسائٹی کا ایل او پی اپروف ہو جاتا ہے یہ پیسوں کی چمک نہیں پیسوں کی دمک نہیں تو اور کیا ہے یہاں پہ کمیشنر راول پنڈی کو یہ چاہیے کہ راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے ان راشیے افسران کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جنہوں نے رات و رات کروڑ رویہ لے کے ایل او پی اپروف کیا یہاں پہ سی پی اور راول پنڈی کو بھی چاہیے ان پولیس حلکاروں کے خلاف انکوائری کیجئے کہ کس کس نے مفت پلات لیا مقدمے کے سب انسپیکٹر نے دو سوسائیٹی نہیں بن سکتی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ